السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو لیجئے آپ کے لئے چیزی پیزا سموسا کی ریسپی لے کر آئیے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے پین میں ہم آئل لیں گے آراؤنڈ ٹیبل سپون آئل ہم لیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ چکن کے کیوبز شامل کر دیں گے موٹے چھوٹے جتنے بھی آپ کے پاس ہیں بس ڈال دیا میرے پاس فروزن چکن تھا آپ چاہیں تو آپ فریش چکن بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون جنجر پیسٹ ون ٹی سپون گارلک پیسٹ بھی شامل کر دیں گے یہ بھی میرے پاس فروزن تھا میں نے شامل کر دیا تو اس کی وجہ سے بہت چھینٹے اڑھ رہی تھی پھر میں نے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون پانی شامل کیا چھینٹے اڑھنے کا پروسس ہے یہ ذرہ تھوڑا سلو ہو جائے میں کامیاب ہوگی اس میں بس اگر فریش چکن ہے تو پھر تو بلکل بھی نہیں ڈالنے کی ضرورت اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون ٹیکہ مسالہ ڈالیں گے ٹیکہ مسالہ یہ میں نے ہوم میٹ ڈالا ہے اس کی ریسیپی بھی ہم بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس اس کو ٹیکہ مسالہ ڈال کے ہم نے اچھے سے میکس کرنا ہے پانچ منٹ کے لئے ہم ہلکی آنچ پیس کو کور لگا کر ہم اس کو کک کر لیں گے کور ہٹانے کے پاس پانچ منٹ کے بعد ہم اس کا کور ہٹائیں گے تو اس میں تھوڑا بہت مویسٹر پاکی رہا ہوگا ہم نے اس کو ڈرائ اوٹ کر لینا اور اسی سپون کی مطلب سے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیں گے مطلب اسی سپون سے ہم شرٹ کر لیں گے اور پھر اس چکن کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے پھر ایک باؤل میں ہم اس کو ڈالیں گے اور اس میں ہم تھوڑی ٹیبل سپون چھوٹی باری کٹی ہوئی شملہ میں اس ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ہی ہم کورن ڈالیں گے سویٹ کورن ہے یہ تھوڑی ٹیبل سپون باری کٹے ہوئے پیاس ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ٹماٹر کا ڈالیں گے اور ہم نے اس میں سیرز نہیں ڈالنے اگر آپ نے سیرز ڈال دیئے تو آپ کا سموز سے کی فیلنگ جو ہے وہ ساؤگی ہو جائے گی ٹو ٹیبل سپون اس میں آلیوز کے جائیں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون اور ایگنو پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک نمک ون ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پیزا ساؤز ہے تو آپ وہ بھی ون ٹیبل سپون یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ہاف کپ موزریلا چیز کا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے سب چیزیں جو ہیں وہ ایک چان ہو جائیں گی اور ہمارا جو چیز ہے وہ ایونلی پورے جو چکن ہے اس میں سپریڈ ہو جگا ہوگا اب ہم سلری تیار کر لیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر میدہ لے لیا ہے اور ون فورتھ کپ ہم پانی اس میں شامل کریں گے اور ایک نارمل سی سلری تیار کریں گے نہ بہت تھک ہوگی نہ بہت پتلی ہوگی رنی نہیں ہوگی بس ہم نے اس طرح شیپ دے دینی شیپ دینے کا طریقہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے دے رہی ہوں بس اس طرح شیپ دے لیں آپ اس کو اور پھر اس میں فلنگ کر لیں فلنگ کر کے آپ اس کو یہ میری بیٹی مجھے بہت تنگ کر رہی تھی کہ میں بھی آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں اور اس نے میری ہیلپ کی اور بس یہ دیکھئے یہ میں نے سموسوں کی شیپ دے دی اور میں نے اسی طرح سارے سموسیں بنا کر فریز کر لیے تھے کچھ میں نے فریز کر لیے تھے کچھ میں نے اسی وقت فرائے کر لیے تھے اور جو میں نے فرائے کیے تھے یہ دیکھئے آپ بلکل مت سمجھئے گا کہ یہ بہت پرانا تیل ہے یا بہت بار یوز ہو چکے ہم ایکچولی اس دفعہ ہم لوگ سرسوں کے تیل میں اس کو فرائے کر رہے ہیں سب چیزوں کو تو اس وجہ سے اس طرح کا کلر ہے ورنہ تو ہم ایک دفعہ یوز کرتے ہیں دو دفعہ یوز کرتے ہیں بس اس کے بعد ڈسکارڈ کر دیتے ہیں آئل کو اور یہ لے جیے جیے فائنل لوگ کیسے لگی آپ کو میری ریسپی امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا ہوں مت بھولئے گا دعا میں ہمیشہ مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ